بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں ہم نے ایف ایسی کی میٹ سٹارٹ کی ہوئی ہے فسٹیئر کی اور اس کا ہم نے چیپٹر نمبر فور بھی میں نے آپ لوگوں کو کمپلیٹ کروا دیا اور میں نے چیپٹر نمبر نائن بھی کمپلیٹ کروا دیا اور میں نے چیپٹر نمبر سکس سٹارٹ کیا ہوا ہے سیکونس والا سیکونس اینڈ سیریز والا چیپٹر نمبر سکس بچوں ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اور اس کی ہم نے ایکسرسائز 6.1 سے لے کر 6.7 تک ہم نے کمپلیٹ کر لی اور اس کے اندر میں نے پہلا گروپ میں نے آپ لوگوں کو ارثمیٹرک پروگریشن کا پڑھایا اور دوسرا ہم نے گروپ سٹارٹ کیا ہوا ہے جومیٹرک پروگریشن اور جومیٹرک پروگریشن بھی آپ لوگوں کو میں نے سمجھا دی اور میں نے جومیٹرک مین بھی آپ لوگوں کو سمجھا دی اور آج ہم کریں گے ایکسرسائز 6.8 اور 6.8 کے اندر آپ نے جومیٹرک سیریز کو حل کرنا ہے یعنی یہ اس کا آخری ٹاپک ہے توجہ کریے گا یہ جو ان سے پانچ سات منٹ ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کی بیس بنانے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ یہ کنسپٹ یہ آپ نے شروع سے دیکھنی ہے اور جس چپٹر کو بھی آپ سٹارٹ کرتے ہونا اس کو آپ نے شروع سے کرنا ہے شروع سے ایکسرسائز سٹارٹ کرنی ہے یعنی اگر آپ چپٹر نمبر سکس دیکھ رہے ہیں تو آپ نے سکس پوائنٹ ون سے سٹارٹ کرنا پھر آپ کو بڑی اچھی سمجھ آئے گی کیونکہ میت کو سمجھنے کے لیے اس کی بیس کا ہونا ضروری ہے تو بچوں ہم یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے جو ان سے اپنے مویل کی جو انسی بریڈنس ہے نا اس کو بڑھا لیا کریں تاکہ آپ کو وائٹ بورڈ ساف نظر آئے اور آپ نے جو انسی ویڈیو کی کوائلٹی رکھنی ہے وہ چار سو اسی پہ ویڈیو دیکھنی ہے یا آپ نے سات سو بیس پہ ویڈیو دیکھنی ہے اور اپنے جو انسی مویل کی جو انسی سکرین آنا اس کو ہوریزنٹل کر لیا کریں تاکہ آپ کو یہ پورا وائٹ بورڈ ساف نظر آئے تو بچوں یہ ہمارے پاس آج ہم ہمارا جو انسا ٹاپک ہے وہ کس کے اوپر ہے جومیٹری کے سیریز کے اوپر ہے یہ بات آج آپ نے سمجھنی ہے سب سے پہلے تو بچوں اگر میں بات کرتا ہوں نا جومیٹرک سیریز اور جومیٹرک پروگریشن کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو جومیٹرک پروگریشن کا پتا ہونا چاہیے اگر میرے پاس اس طرح ٹرم ہونا اے دوسری اے آر اور تیسری ٹرم ہمارے پاس اے آر سکیئر کومہ اے آر تھری چلتے جائیں گے سو ان تو یہ بچوں اصل میں کیا ہے جومیٹرک پروگریشن ہے آج ہم نے اس ایکسرسائز کی اندر سیکھنا ہے جومیٹرک پروگریشن اور جومیٹرک سیریز میں فرق کیا ہے یہ بات پہلے سمجھ لیں توجہ کریے گا یہ بچوں میرے پاس جومیٹرک پروگریشن ہے اور جومیٹرک پروگریشن کی خاص بات کیا ہوتی ہے کسی دو ٹرم کے درمیان کومن ریشو سیم ہوتی ہے یہ دیکھیں کومن ریشو نکال کے دیکھ لیں گے سیکنڈ ٹرم کو ڈیوائیڈ کرواتے ہیں فسٹ ٹرم کے اوپر تو اے اے کے ساتھ کینسل تو آرز ایکول ٹو آر آجے گا اسی طرح بچوں ہم کومن ریشو نکالتے ہیں سیکنڈ ٹرم تھرڈ ٹرم کو ڈیوائیڈ کرواتے ہیں فسٹ ٹرم کے اوپر اے اے کے ساتھ کینسل ایک آر کینسل تو آر مساوی آر آگیا یہ دیکھ لیں کومن ریشو کیا ہوتی ہے جووائیڈ کرویڈ 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 کروی� سیریز کے اندر یہاں پر کومبوں کی جگہ پر پلس کی علامتیں ہوتی ہیں کوئی اپریشن ہوتا ہے پلس مائنس کی علامتیں ہوتی ہیں تو بچوں تو ہم اس طرح اے پلس اے آر پلس اے آر سکیئر پلس اے آر کیوب پلس چلتے جائیں گے جمیٹرک پروگریشن کے اندر خاص بات کیا ہوتی ہے اس کے اندر کومبوں میں ہوتی ہیں اور جمیٹرک سیریز کے اندر پلس کی علامتیں ہوتی ہیں یعنی کوئی نہ کوئی اپریشن ہوتا ہے پلس مائنس کی علامتیں ہوتی ہیں تو بچوں یہ مارے پاس جمیٹرک سیریز تھی توجہ کریے گا آپ کو بتا دیا میں نے جمیٹرک پروگریشن اور جمیٹرک سیریز میں فرق کیا ہے توجہ کریے گا جو میٹرک سیریز کو نا ہم دو طرح کی ہوتی ہے جو میٹرک سیریز دو طرح کی ہے یعنی اس کے اس کی دو اقسام ہے جو میٹرک سیریز کی ایک فنائٹ اور ایک انفنائٹ توجہ کریے گا ایف جو میٹرک ایف جو میٹرک سیریز ایز فنائٹ انفنائٹ تو بچو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے جو میٹرک سیریز کی دو اقسام ہیں ایک ہمارے پاس تھی نائٹ فنائٹ کا مطلب ہوتا ہے محدود اور دوسری کونسی ہے انفنائٹ انفنائٹ کا مطلب ہوتا ہے لا محدود محدود کیسے ہے جیسے ہمارے پاس ٹو پلس فور پلس ایٹ پلس سکسٹین چلتے جائیں گے سو ان اور ہمیں اس کے اندر ہمیں کوئی نہ کوئی ٹرم کا ذکر کر دے وہ کوئی نہ کوئی ٹرم کا یسے وہ کہتا ہے فائنڈ کرو سیونت ٹرم کا سم ایٹ ٹرم کا سم یا انت ٹرم کا سم ملوم کریں یعنی اس نے ہمیں بتا دی ابھی کتنی ٹرم کا ہم نے سم ملوم کرنا ہے تو وہ ہوتی ہے فنائٹ یعنی اس کی حد ہے یعنی وہ ہوتی ہے لا محدود یہ محدود ہے اور انفینائٹ کا مطلب ہوتا ہے لا محدود محدود کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر حد ہو لا محدود کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر حد نہ ہو انفینائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ محدود ہے یہ لا محدود ہے اگر یہ محدود ہے تو کیسے پتا چلے گا یہ محدود ہے کیونکہ اس کے اندر حد ہے کیونکہ وہ question پوچھے گا find کرو five term کا sum ten term کا sum یا وہ کہہ دے گا sum of nth term کا sum معلوم کریں تو بچوں اس طرح کی جب question کے اندر بات پائی جائے گی تو وہ ہمارے پاس کون سی series ہوتی ہے geometric series finite ہوتی ہے یہ finite کا آپ کو بتا دیا infinite کون سی ہوتی ہے توجہ کریے گا infinite کے اندر ہیں جیسے ہمارے پاس two plus four plus eight plus sixteen چلتے جائیں گے اور ہمیں نہ وہ بتائے گا نہیں بھی کتنی term کا ہم نے sum معلوم کرنا ہے کتنی term کا ہم نے sum معلوم کرنا ہے اس کے اندر ہمیں term کا ذکر کر دے گا اس کے اندر term کا وہ ذکر نہیں کرے گا تو یعنی وہ کون سی وہ کون سی series ہوگی infinite جس term کا ذکر ہو جائے term کا وہ finite ہے جس کے اندر term کا ذکر نہ ہو وہ کیا ہوتی ہے infinite محدود اور لا محدود یہی فرق ہے اور اس کے اندر آپ نے یہ دو فارمولے یاد رکھنے ہیں finite کے آپ نے یہ اس کے اندر اور اس کے اندر بھی کہتے ہیں ان دو لائنوں کو distance بھی کہتے ہیں اور اس کو magnitude بھی کہتے ہیں یعنی اگر ہم common ratio کا اگر میں modulus اگر ہوا ہمارے پاس less than one تو اس کے لیے آپ نے یہ والا فارمولہ لگانا ہوگا اگر r r کا اگر modulus greater than one ہو تو پھر آپ نے sum of series کا geometric series کا یہ والا فارمولہ لگانا ہوگا یہ آپ نے باتیں ذہن میں رکھنی ہے توجہ کریے گا تو بچوں finite کے لیے آپ نے یہ دو فارمولے استعمال کرنے ہیں اگر آپ لوگوں کا r کا modulus یہ دو لائنیں کیا کہلاتی ہیں modulus magnitude distance distance بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان دو لائنوں کے شو کروایا جاتا ہے توجہ کریے گا دیکھو نا سب سے پہلے آپ کو less than اور greater than کا پتا ہونا چاہیے ہاتھ کے ذریعے ہی آپ پتا کر سکتے ہیں اگر آپ کی اس طرح کی علامت ہے یہ دیکھ لیں میرا دائن ہاتھ ہے تو یہ علامت بن گی اگر یہ میرا کونسا ہے بائن ہاتھ ہے تو یہ علامت بن گی یہ دیکھ لیں اس طرح تو یہ علامت ہے یعنی یہ دائن ہاتھ کی علامت ہے تو یہ greater than ہے اگر یہ بائن ہاتھ کی علامت ہے تو یہ میرا less than ہے تو یہ دیکھ لیں یہ کونسی علامت ہے less than کی ہے r کا modulus اگر less than 1 آ گیا تو آپ sum of infinite series کے لیے آپ یہ فارمولہ لگاؤ گے اگر آپ کا r کا modulus greater than 1 آ گیا جس کی طرف open ہو نا اسی طرف اور اس کو پڑھنے کے بھی دو طریقے ہیں ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اب یا اس طرح پڑھیں گے تو اس طرح اس کو پڑھ لیں گے بھی r less than ہے 1 یا ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں 1 greater than ہے r سے بات تو ایک ہی ہے اس دونوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے لیکن میں اس طرح پڑھتا ہوں اس طرح r less than ہے 1 کے تو اگر r r کا modulus اگر less than 1 آ گیا تو آپ یہ بھلا فارمولہ لگا دو گے اگر r کا modulus آپ کا greater than 1 آ گیا تو آپ sum of nth term کے لیے یہ والا فارمولہ لگا دو گے تو بچھے یہ دو فارمولے آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد رکھنے ہیں اور infinite کے لیے آپ نے یہ دو فارمولے یاد رکھنے ہیں infinite series کے لیے s infinity کیونکہ یہ لا محدود ہے نا لا محدود کو ہم infinity سے ظاہر کرواتے ہیں a1 over 1 minus r تو یہ جنسہ نا کس وقت لگے گا یہ بات بھی آپ کو پتانا چاہیے جب sum exist some exist series is convergent convergent اگر آپ لوگوں کا r کا جنسہ modulus ہے وہ اگر آپ کا less than 1 اس کے لیے آپ نے دوسرا فارمولہ لگانا ہے توجہ s infinity مساوی infinity کے تو یہ کس کیس میں لانا جب آپ لوگوں کا some does not exist series is divergent divergent تو بچھے یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے توجہ کریے گا میں اسے کو نا repeat کروا دیتا ہوں میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا تھا جونسی آپ نے exercise کو سیکھنا نا اچھے طریقے کے ساتھ concept کے ساتھ اور آگے آگے جونسی آپ کے paper ہونے نا first year second year کے اس کے اندر آپ لوگوں کا concept کو مد نظر رکھا جائے گا تو اس لیے آپ concept سے math سیکھ لیں توجہ کریے گا سب سے پہلے geometric series کا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا شروع کے اندر geometric series کی خاص بات کیا اس کے درمیان میں پلس کی علامتیں ہوتی ہیں اس طرح آپ یاد رکھ لیں اس کے بعد اس geometric series کی دو اقسام ہیں یعنی دو طرح کی ہوتی ہیں ایک finite ہے اور ایک infinite finite کا مطلب لا محدود infinite کا مطلب finite کا مطلب محدود infinite کا مطلب لا محدود تو محدود کونسی ہوتی ہے یعنی وہ ہمیں نا term کا ذکر کر دے گا five term علوم کرو seven term کا some علوم کرو ten term کا some علوم کرو یعنی وہ term کا ذکر کر دے گا کس کا ذکر کر دے گا term کا یا وہ nth term کا some علوم کرو یعنی nth term ہے تو n پھر n کے برابر آ گیا تو اسی لیے آپ نے نا اس بات کو جس question کے اندر term کا ذکر آ جائے یعنی five term علوم کرو ten term علوم کرو nth term علوم کرو تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا وہ کون سی سیریز ہے finite finite کا مطلب لا محدود اور لا محدود کے آپ نے یہ دو فارمولے ذہن میں رکھنا ہے اگر آپ کا r کا modulus less than one نہ آ گیا تو آپ نے یہ والا فارمولہ استعمال کرنا ہے اگر آپ کا r کا modulus greater than one نہ آ گیا تو آپ نے as some of nth term کے لیے یہ والا فارمولہ استعمال کرنا ہے تو اس کے بعد آ جاتا ہے infinite infinite کا مطلب ہوتا ہے لا محدود جس کی کوئی حد نہیں جس کی term کا ہی نہیں پتہ بھی کتنی termوں کا ہم نے some علوم کرنا ہے یہ آپ کو سادھے لفظوں میں بتا دیا تو اس کے لیے نا some اگر exist کرتا ہے some exist کرے سیریز کے اندر تو وہ ہمارے پاس اصل میں کون سی value ہوتی ہے convergent ہوتا ہے وہ وہ value کیا کہلاتی ہے convergent اور convergent کے اندر اگر r آپ لوگوں کا آ جائے less than one تو آپ نے اس کے لیے infinite کے لیے آپ نے یہ فارمولہ لگانا ہے a1 over 1 minus r اگر آپ کا some does not exist اگر آپ کا some exist نہیں کرتا سیریز کے اندر تو وہ کونسی جونسی سیریز ہے وہ کونس کیا کہلائے گی divergent وہ کیا کہلائے گی divergent بچو یہ تھوڑا سا concept تھا اسی concept کو ہم لے کر exercise کے اندر چلیں گے لیکن آپ لوگوں نے یہ ایک فارمولہ یہ والا آپ نے یاد کرنا ہے ایک یہ والا یاد کرنا ہے ایک آپ نے یہ فارمولہ یاد کرنا ہے اس پوری exercise کے اندر آپ نے تین فارمولے یاد کرنے ہیں اور ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں توجہ کریے گا infinite series اور infinite series کے بچے یہ فارمولے آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کر لینے ہیں اور میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو کے اندر سمجھایا بھی ہے بھی concept کے ساتھ اگر آپ میت کو سمجھو گے تو آپ کے لیے میت بہت ہی آسان ہو جائے گی infinite series محدود اور infinite کا مطلب لا محدود finite series کے اندر آپ نے یہ دو فارمولے استعمال کرنے ہیں اور infinite series کے لیے صرف آپ نے یہ فارمولہ یاد کرنا ہے اگر آپ لوگوں کا R کا موڈلس لیس دین ون ہے تو یہ فارمولہ استعمال کریں گے اگر R کا موڈلس گریٹر دین ون ہے تو آپ finite series کے لیے یہ فارمولہ استعمال کرو گے infinite series کے لیے اگر R کا موڈلس آپ کا لیس دین ون ہے تو یہ فارمولہ اگر R کا موڈلس greater than one ہے تو آپ پھر یہ وارمولہ استعمال کرو گے اور common ratio کیا ہوتی ہے کیسے نکالتے ہیں common ratio second term کو divide کرواتے ہیں first term کے ساتھ یا third term کو divide کرواتے ہیں second term کے ساتھ تو بچوں یہ exercise شروع کرنے سے پہلے یہ جن سے میں نے شروع کے اندر آپ لوگوں کو یہ چار باتیں بتائی ہیں یہ ویڈیو آپ نے شروع سے دیکھنی ہے پھر آپ کو اس exercise کی اچھے سے سمجھ آئے گی تو بچوں اگر ہم نہ ان دونوں میں سے نہ کوئی بھی فارمولہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ یہ کر لیتے ہو پھر بھی کوئی حرج نہیں یہ کر لیتے ہو کوئی بھی حرج نہیں ہے لیکن نہ صرف اس میں ان دونوں فارمولوں کے اندر نہ صرف نہ اگر یہ استعمال کر یہ اگر greater than r آ جائے تو یہ فارمولہ آپ لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے اگر یہ r less than one نہ جائے تو یہ استعمال کرنا جائیے اگر ان دونوں میں سے ہم کوئی ایک بھی استعمال کر لیتے ہیں تو پھر بھی جواب کے اندر کوئی افیکٹ پیدا نہیں ہوگا لیکن اوپر بھی مائنس آ جائے گی نیچے بھی مائنس آ جائے گی تو مائنس مائنس کے ساتھ کینسل ہو کے وہی آنسر آ جائے گا لیکن اچھی بات یہ ابھی آپ کنسپٹ کو ذہن میں رکھا کریں یہ باتیں کی پوائنٹ ہوتی ہیں اگر r less than one تو یہ استعمال کرنا ہے اگر r greater than one تو یہ استعمال کرنا ہے اگر infinite کے لیے اگر less than one تو یہ والا greater than one تو یہ والا توجہ کریے گا تو بچوں ہمارے پاس question number one find the sum of first fifteen term آپ نے fifteen term کا sum معلوم کرنا ہے geometric sequence اور geometric sequence آپ کو دے دی one one over three comma one over nine چلتے جائیں گے so on یہ آپ کو geometric series geometric sequence دی دی اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا geometric sequence اور geometric series میں فرق کیا ہوتا ہے یہ میں نے شروع میں بتا دیا آپ لوگوں کو تو بچوں اس کے اندر یہ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے question کے اندر یہ finite series ہے یا infinite ہے دیکھو term کا ذکر آگیا fifteen term کا sum ملوم کرنا ہے یعنی جس کے جس question کے اندر term کا ذکر ہو جائے five term seven term ten term twenty term یا nth term کا sum ملوم کرو تو اس کے اندر آپ وہ کون سی series ہوتی ہے finite تو finite series کے لیے آپ نے یہ دو فارمولوں میں سے کوئی ایک فارمولہ لگانا ہوتا ہے توجہ کریے گا اب ہم نے fifteen term کا sum ملوم کرنا تو n ہمارے پاس fifteen آگیا توجہ کرو first term میرے پاس کس کے براب براب one کے براب اب کومن ریشو کیسے نکالتے ہیں second term کو divide کروا دیتے ہیں first term کے اوپر r مصاوی second term کیا ہے one over three first term کیا ہے one تو r مصاوی جب one کو اوپر لے کے جائیں گے تو یہ بٹا one بنا کر تو one over one آجائے گا تو یہ r مصاوی one over three آئے گا جب one کو three کے ساتھ ہم تقسیم کروائیں گے نا تو یہ zero point three three آجائے گا تو جب ہم اس کا موڈلس لیں گے r کا موڈلس اور zero point three three کا موڈلس تو r کا موڈلس مصاوی zero point three three آتا ہے کیونکہ موڈلس بھی کہتے ہیں اس کو magnitude بھی کہتے ہیں اور distance بھی کہتے ہیں ان دو لائنوں کو اس طرح جنسی دو لائنیں لگی ہوتی ہیں اس کو موڈلس بھی کہتے ہیں magnitude بھی کہتے ہیں اور distance بھی کہتے ہیں لیکن آپ کو recommend کروں گا یہ موڈلس یاد رکھیں r کا موڈلس یہ دیکھ لیں ہمارے پاس ہم نے جب r کا موڈلس لیا کیونکہ یہ موڈلس اس لیے لگاتے اگر minus five minus five کا موڈلس five کے برابر ہوتا minus اگر ہمارے پاس five کا موڈلس five کے برابر ہے six کا موڈلس six کے برابر ہے یہ ہوتی ہے موڈلس کے لحاظ سے چیزیں توجہ کریے گا تو بچہ یہ دیکھ لیں یہ r کا موڈلس ہے یہ ہمارے پاس less than r کا موڈلس less than one ہے یعنی یہ جنسی value یہ ہماری کم ہے one سے تو یہ لہٰذا ہمارے پاس r less than one آگیا تو r less than one کے لئے آپ نے کون سا فارمولہ استعمال کرنا ہوتا تو جو کر یہ بات سمجھنے والی ہے تو r دیکھنے less than one ہے تو آپ series کون سی تھی finite finite series کے دو فارمولے ہیں دو فارمولے میں سے کوئی ایک فارمولہ لگانا ہوتا ہے وہ آپ کو common ratio سے پتا جلتا ہے دیکھو common ratio میں ریپس کیا آگی less than one آگی common ratio کا مجھون سا model less than one آگیا تو ہم پھر sum of series کے لیے یہ فارمولہ لگائیں infinite series کے لیے یہ اوپر والا تو یہ s n مساوی first term اور one minus r کی power n over one minus r تو n کتنا ہمارے پاس 15 ہے first term میرے پاس one ہے یہ دیکھ لیں n ہمارے پاس 15 ہے تو one اسی طرح آگیا r کی ڈالی توجہ کریے r کی ڈالی ہمارے پاس 1 over 3 یہ دیکھیں r کی value 1 over 3 ہے تو اوپر n کتنا ہے 15 آگیا ہمارے پاس bracket over 1 اسی طرح آگیا r کی value 1 over 3 ہے تو یہ میرے پاس s 15 مساوی 1 کو ضرب کروائیں گے تو یہی رقم آجائے 1 minus 1 کی power 15 1 کے ہی برابر ہے اور 3 کی power 15 آگی bracket band over نیچے ہم LCM لے لیں گے کیا جائے 3 3 1 کے ساتھ 3 3 3 کے ساتھ cancel 1 آگیا توجہ کریئے گا step by step آپ سمجھ نہیں ہے answer اس کا تو بچھو اوپر اس کی اندر LCM بنے گا ہمارے پاس 3 کی power 15 اوپر LCM لیں گے ہم اوپر 3 کی power 15 LCM آگی تو 3 کی power 15 1 کے ساتھ ضرب اور یہ minus 1 3 کی power 15 cancel تو یہ minus 1 آگیا اب نیچے ہمارے پاس کیا ہے 3 میں سے minus 1 کریں 2 اور نیچے کیا ہے 3 تو یہ کی power 15 لیں گے توجہ کرنی ہے calculator کے ساتھ 3 کی power 15 3 کی power 15 لیں گے تو ہمارے پاس آجے گا 14 34 8 907 اور یہ minus 1 اسی طرح over یہ ہمارے پاس نیچے 3 کی power 15 تو یہ آگیا چودہ چونتی 8 907 اور یہ دو بٹا 3 ہے اوپر جا کے کیا ہو جائے گا یہ 3 بٹا 2 ہو جائے گا تو بچو یہ مارے پاس s 15 مساوی یہ آگیا چودہ چونتی 8 9 0 1 minus کروا دیں گے اس نمبر میں سے تو یہاں پر 6 آجے گا over 14 چونتی 8 بٹا 2 اس رقم کو آپ نے 2 کے ساتھ تقسیم کروا دینا ہے اس رقم کو آپ نے 3 کے ساتھ تقسیم کروا دینا یعنی cancel out کروا دینا 2 اس کے ساتھ cancel 3 اس کے ساتھ cancel لیکن آپ تقسیم کروا لیں تو یہ آپ کی cancellation ہو جائے گی یہ آجے گا 14 چونتی 8 چار سو ترونجا نیچے اس کو 3 کے ساتھ تقسیم کروا دیں گے 14 چونتی 8 9 0 7 اور تقسیم 3 کروا یں گے تو ہمارے پاس آجے گا سنتالی 82 9 6 9 تو بچھئے یہ کیا آگیا آپ لوگوں کا final answer یہ تھا question number 1 اسی طرح question number 2 some 2 n term بچھو آپ n term کا sum ملوم کرنا ہے اور this series امہیں دی 2 plus point 22 plus point 222 plus چلتے جائیں گے 100 un تو یہ آپ لوگوں کو کیا دی series دی آپ نے کیا ملوم کرنا ہے sum to n term تو n term کا آپ n term ملوم کرنا ہے تو پھر آپ لوگوں کا n برابر n کے آ گیا یعنی term کا ذکر ہو گیا جس question کے اندر term کا ذکر ہو جائے وہاں پر کون سا فارمولہ لگتا ہے geometric series کا تو یہ کون سی series ہے finite series ہے کیونکہ اس کے اندر term کا ذکر آ گیا تو یہ کون سی series ہے finite series کے لیے دو فارمولے لگاتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک لگانا ہوتا ہے تو سب سے term کے درمیان تو common ratio same نہیں آئے گی تو آپ اس کو نکال کے دیکھ لیں second term کو divide کروائیں first term کے ساتھ تو آپ common ratio same نہیں آئے گی اسی طرح third term کو divide کرواؤ گے second term کے اوپر تو آپ کی common ratio برابر نہیں آئے گی کیونکہ geometric series کی خاص بات کیا ہے کسی دو term کے درمیان common ratio same ہوتی ہے لہٰذا یہ ہمارے پاس geometric series ہی نہیں ہے تو اس کو پہلے کیا بنائیں گے geometric series بنائیں گے اور geometric series بنانے کے لیے ہم کوئی دو تین step کریں گے اور step کرنے کے بعد ہمیں geometric series میں question یہ تبدیل ہو جائے گا یہ تھا مدہ تو بچوں یہ ہم نے nth term کا ساملوم کرنا ہے تو یعنی ہمیں term کا ذکر آگیا question کے اندر تو یہ کون سی series ہے finite series ہے تو finite series کے اندر ہمیں یہ اوپر والے دو فارمولوں میں سے کوئی ایک فارمولہ لگانا ہوتا ہے تو جمیٹک series بنانے کے لیے ہمیں دو چار کام کرنے پڑیں گے توجہ کر یہ سب سے پہلے دیکھیں تو ہم کیا کریں گے اس میں سے two کو common لے لیں گے یہ point one ہو جائے گا توجہ کر یہ پلس اور یہاں پر point one one ہو جائے گا پلس چلتے جائیں سو ان تو بچو تو یہ ہمارے پاس ہم نے کیا بنانی ہے یہ اصل میں کوئی سن نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر common ratio سیم نہیں ہے تو لہٰذا اس کو پہلے کیا بنائیں گے جیمیٹرک سیریز جیمیٹرک سیریز بنانے کے لیے تو سب سے پہلے آپ نے one یہاں پر سیریز کی آگیا تو بچو اس کے بعد اس سیریز کو بنانے کے لیے نائن کا فارمولہ سب سے بیسٹ ہے تو جیمیٹرک سیریز کو بنانے کے لیے ہم نمبروں میں سے کون سا ہنسہ استعمال کرتے ہیں نائن کا فارمولہ تو بچو نائن کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے ڈیوائیڈ بھی کروا دینا ہے اور نائن کے ساتھ اس پوری ویلیو کو ملٹیپلائی بھی کروا دیں گے اس طرح تو بچو جیمیٹرک سیریز بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر آپ نے ون ون بنانا ہوتا ہے تو ٹو کومن لے لیا اس کے بعد آپ نے جیمیٹرک سیریز بنانے کے لیے سب سے بیسٹ ہنسا یعنی دیجٹ وہ کیا ہے نائن نائن ایک ایسا ہنسا جو جیمیٹرک سیریز کو بنانے میں مدد گار ہے تو لہذا ہم نائن کے ساتھ اس پوری ویلیو کو ملٹیپلائی بھی کروا دیں گے اور نائن کے ساتھ دیوائیڈ بھی کروا دیں گے یہ دیکھ لو نائن میں نے یہاں پر دیوائیڈ میں لکھ دیا اور اس ویلیو کو ساتھ نائن کے ساتھ ملٹیپلائی بھی کروا دیا تو بچوں اس کے بعد یہ نائن اسی طرح آ گیا اور اس کے بعد ہم پوائنٹ کو ختم کریں گے پوائنٹ کو ختم کریں گے زیرو تو یہ نائن نائن بٹا سو آ جائے گا پلس اب یہاں پر اس پوائنٹ کو ختم کروانا ہے تو پوائنٹ کو ختم کروائیں گے تو یہاں پر پوائنٹ کی جگہ ون اور ایک دو تین تین زیرو لگا دیں گے اس طرح تو یہ پوائنٹ کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اس طرح یہ آپ نے سٹیپ فالو کرنا ہے توجہ کریے گا یہ دو بٹا نائن اسی طرح آ گیا میں اس ویلیو کو لکھ سکتا ہوں ون آور ٹین اور میں اس یہ پلاس اسی طرح آ گیا میں اس ویلیو کو بھی لکھ سکتا ہوں ون بٹا سو اور اوپر یہ پلاس ہزار بریکٹ کلوز پلاس چلتے جائیں گے سو انتوجہ کریے گا یہ جومیٹرک سیریز نہیں ہیں جومیٹرک سیریز بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پر پہلے ون بنانا ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے ٹو کو کومن لے لیں گے پھر جومیٹرک سیریز بنانے کے لیے ایک ہمارے اور نائن کے ساتھ ڈیوائیڈ کروانا میں نے اس کو نائن کے ساتھ ملٹیپلائی کروا دیا اور یہ نائن ڈیوائیڈ میں لکھ دیا کوئی فرق پیدا نہیں ہوگا اسی طرح پوائنٹ کو ختم کروائیں گے پوائنٹ کی جگہ ون لگا کر یہ زیرو آگی اس پوائنٹ کی جگہ ون یہ دو ہنس سے دو زیرو آگی اسی طرح میں اس ویلیو کو نائن بٹا ٹین کو میں اس شے میں بھی لکھ سکتا ہوں ون مائنس ون اوور ٹین دیکھو جب میں اس کا لگوں گا ٹین آج گا ٹین ون کے ساتھ ضرب ٹین ٹین کے ساتھ کینسل ون آگیا تو یہ ٹین میں سے مائنس ون کریں گے نائن بٹا ٹین آگیا تو میں اس ویلیو کو اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں اس ویلیو کو اس طرح لکھ لیں گے اس ویلیو کو اس طرح لکھ لیں گے توجہ کر دیئے گا لو میں نے سوال آپ کو ریپیٹ کروا دیا اس کے بعد یہاں پر آپ نے دو سیریز بنا لینی ہے تو یہ دو بٹا نائن اسی طرح ہم کیا کریں یہ ون 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 پلس چلتے جائیں گے سو ون پھر لکھیں گے مائنس پہلی پہلی رقم کی ایک علیدہ سے سیریز اس طرح ون پلس ون پلس آگے چلتے جائیں گے سو ون اب یہ درمیان والی پہلے پہلے ہنسے کی آپ نے ایک سیریز اس طرح بنا لینی ہے تو یہ مائنس آگیا اور دوسرے دوسرے ہنسے کی آپ نے علیدہ سے سیریز بنا لینی ہے اس طرح مائنس آپ نے ایک اومن لی 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 اس طرح بچو آپ نے دو سیریز بنا لینی ہے توجہ دیکھو اس طرح رقم آگی نا پہلی پہلی رقم کی آپ نے اس طرح سیریز بنا لینی ہے اور دوسری رقم کی آپ نے سیریز بنا لینی ہے لیکن اس کے ساتھ بھی مائنس 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 تھا تو مائنس میں نے کومن لے لیا تو یہ لامت کون سی ہے مائنس کی سیریز بنا لینی ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہے اگر رقم سم ترم کا سم بلوم کرنا ہو اگر ہمارے پاس یہاں پر ہنس تو اس کی جو سی فارمولہ ہوتا توجہ کریے گا تو یہ ہوتا ہمارے پاس یہ بٹا نائن اسی طرح ہن بٹا یہ بٹا نائن اسی طرح ون 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 ہنس جمع ہو رہا ہے اور سم ٹائم ہم نے سم کرنا تو ہم کیا کریں گے سات ون لگا دیں گے کیونکہ یہ ساری ویلیو کس کے برابر ہوتی ہے ون ون کو جمع کروائیں گے ون پلاس ون پلاس ون پلاس ون چلتے جائیں گے سو ون تو یہ جنسی ویلیو ن ون ٹائم ہوتی ہے اس ویلیو کا جنسا سم ون کا جنسا سم ون ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے ون لکھ دیا تو بچو یہاں پر ہم دیکھ لیں گے یہاں پر اس کی کومن ریشو نکال لیں گے تو فرس ٹرم میرے تو یہ میرے پاس آجے گا آر مساوی ون آور ہنڈرٹ ملٹیپلائ ون زیرو 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 کے ساتھ کینسل تو ہمارے پاس آر مساوی آجے گا ون آور ٹین آر کی ویلیو ون آور ٹین آگی اور یہاں پر ہمارے پاس فرس ٹرم بھی ون کس کے برابر دیکھو میں نے سیکنڈ ٹرم کو ڈیوائیڈ کروایا فرس ٹرم کے اوپر جب ڈیوائیڈ کو ملٹیپلیکیشن کے اندر لے زیرو زیرو کے ساتھ کینسل ون آجائے آر کی ویلیو اور فرس ٹرم میرے پاس ون آر ہے یہاں اس کا لیدہ سے ساملوم کرنا موڈلس ون سے کیا ہے لیس دن ون تو لیس دن ون کے لیے آپ نے یہ فرم لگا دینا ہے یہاں پر توجہ کریئے گا مائنس ای ون اور ون مائنس آر کی پاور این آور ون مائنس آر تو بچوں میں نے یہ فرم لگا دیا کیونکہ آر ہمارا آر اس کے اندر ویلیو درجہ نائن اسی طرح اور این کو ون کے ساتھ ضرب کریں گے تو این آج گا فرس ٹرم ون آور ٹین ہے اور ون مائنس آر کی ویلیو ون آور ٹین اور این آگیا نیچے ہمارے پاس ون مائنس ون آور ٹین کیونکہ آر کی ویلیو ون مائنس ون آور ٹین اور اوپر پاور این اور نیچے ہم ایل سی میں لے لیں گے تو ٹین آئے گا ٹین مائنس ون ہو گیا ٹین ون کے ساتھ ضرب ٹین ٹین کے ساتھ کینسل مائنس ون آگیا بریکٹ کلوز یہ ٹو بٹا نائن آگیا اور یہ این مائنس ون آور ٹین اور یہ ون مائنس ون آور ٹین اور اوپر پاور این بریکٹ کلوز نیچے ٹین میں سے مائنس ون کریں گے تو نائن آگیا بٹا ٹین تو بچہ یہ ٹین ٹین کے ساتھ کینسل ہو گیا تو ہمارے پاس آگیا ٹو بٹا نائن بریکٹ کلوز این مائنس ون مائنس ون آور ٹین اور اوپر پاور این اور نیچے آگیا ہمارے پاس نائن تو بچہ یہ کیا تھا آپ لوگوں کا فائنل آنسر تو یہ تھا ہمارے پاس جوز نمبر ون اسی طرح جوز نمبر ٹو question نمبر ٹو کا جوز نمبر ٹو ہے تھری پلس پلس تھری 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 پلس سو ان تو بچوں یہ ہمیں کیا دے دی اس نے سیریز دے دی اس سیریز کا اپنے ان ترم کا سام ملوم کرنا ہے تو ہم جب اس کو دیکھتے یہ ہمارے پاس جو میٹرک سیریز نہیں ہے تو سب سے پہلے اس کو کیا بنائیں گے جو میٹرک سیریز بنائیں گے جو میٹرک سیریز بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں کیا چاہیے ون ون چاہیے تو ہم کیا کریں گے نا یہاں سے ہم نے تھری کو کومن لے لینا تھری میں نے کومن لے لیا تو یہاں پر ون ون آ جائے گا تو اب جو میٹرک سیریز کو بنانے کے لیے ہمیں ایک نائن ایک بہت ہی اہم ہنسہ ہے جو میٹرک سیریز کو بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے نائن کے ساتھ ملٹیپلائی بھی کروا دیں گے اور نائن کے ساتھ ڈیوائیڈ بھی تو یہ دیکھ میں نے ان تمام ویلیو کو نائن کے ساتھ ملٹیپلائی اور نائن کے ساتھ میں نے ڈیوائیڈ بھی کروا دیا تین ہی کم تین 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 نو ایک بٹا تین آگیا اب نو کو میں لکھ سکتا ہوں دس مائن دس میں سے مائن کریں گے تو نائن آئے گا نڑی نوے کو میں لکھ سکتا ہوں سو مائن اس کو میں لکھ سکتا ہوں ایک ہزار مائن تو میں اس ویلیو کو میں اس طرح لکھ لیا اب کیا کریں پہلی پہلی رقم کی ایک الادہ سے سیریز بنا دیں گے اس طرح اور دوسری دوسری رقم کی ایک الادہ سے سیریز بنا دیں گے اس طرح لیکن یہاں پر پلس پلس مائنس کو ہم کومن لے لیں اس طرح ویلیو بھی ہے اور n ہمارا n کے برابر ہے کیونکہ n term کا سام لوم کرنا ہے کون سی 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 لیے آپ نے دو فارمولے لگانا ہوتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک فارمولا لگانا ہوتا ہے یعنی اگر less than r کا موڈلس اگر less than one ہے تو یہ والا لگائیں گے اگر r کا موڈلس greater than ہے تو یہ والا فارمولا لگائیں گے یہ دیکھ لیں جب r کا موڈلس لوں گو میں بتاتا ہوں آپ دیکھو r کا منی کیا لینا ہے موڈلس تو r کا موڈلس اسی طرح اور 10 کا موڈلس 10 کے ہی برابر ہوتا ہے بچے دیکھ لیں ہمارے پاس یہ جن r کا موڈلس ہے نا یہ ہمارے پاس greater than value ہے one سے بڑی value ہے تو greater than one ہے تو اس کے لئے ہم کون سا فارمولا لگائیں گے second فارمولا تو میں اس لئے یہاں پر کون سا فارمولا لگایا ہے second فارمولا لگا دیا یہ اور یہ value کیا ہے یعنی one time سامن ہو رہی ہے value one 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 تو اس کے سیریز کا فارمولا ہوتا ہے n 1 کے برابر n into 1 تو یہاں پر میں اس سیریز کی جگہ پر n into 1 لکھ دیا اور n کو 1 کے ساتھ ضرب کروائیں گے یہ ہی first term کی value درجکر واد r کی value 10 کے برابر تھا r یہاں پہ 10 درجکر واد n اسی طرح اور r کی value 10 10 10 میں سے 9 آجائے گا اور پھر یہ 10 9 اسی طرح یہ کیا آگیا آپ لوگوں کا final answer یہ تھا آپ لوگوں question number 2 اسی طرح question number 3 sum to end term the series jose number 1 plus a plus b plus a square plus a b plus b square plus a cube a square into b a b square plus b q plus so an تو بچوں یہ دیکھیں ہمیں کس کا ذکر آگیا sum of end term یعنی اس question کے اندر ہمیں کیا بتا دیا ہم نے end term کا سام معلوم کر جب بھی term کا ذکر ہو جائے تو وہ کون سی series ہوتی ہے finite series تو بچھو finite series کے دو فارمولے ہیں دو فارمولے سے کوئی ایک فارمولہ ہم لگانا ہوتا ہے question کے اندر تو یہ کون سی series ہے finite series کیونکہ ہمیں term کا ذکر آگیا سوال کے اندر اب یہ دیکھیں گے کیا یہ سی ڈیوائیڈ کر دیکھیں گے نا تو یہ ہمارے پاس جو میٹر سی نہیں ہے کیونکہ جو میٹر سی ریز کے درمیان common ratio کیا ہوتی ہے سی یعنی ہم نکالتے نا اس کا سیکن ڈیوائیڈ کر دیں گے first term کے اوپر اور third term کو divide کر دیں second term کے اوپر تو یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس جو میٹر سی ریشو کی نا common ratio سی نہیں ہے اس کی لہذا یہ جو میٹر سی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر common ratio سی نہیں ہے تو جب common ratio سی نہیں ہے تو جو geometric series نہیں ہے تو اس کو سب سے پہلے آپ آپ لوگوں نے geometric series بنانا ہے توجہ کریے گا کیسے بنے geometric series اس کے اندر ہے آپ لوگ نے اس طرح کے question کے اندر آپ نے a minus b over a minus b کے ساتھ multiply یا a plus b ہو نا تو آپ a minus b کے ساتھ multiply بھی کروا دیں گے divide بھی کروا دیں گے جو matrix series کو بنانے کے لیے اب کیا کریں گے ہم یہ مارے پاس one plus a plus b bracket band plus a square plus a b plus b square plus a cube plus a square into b a b square plus b cube plus چلتے جائیں گے so one تو جو کریے گا اور bracket close تو یہ میرے پاس a minus b اسی طرح آ گیا اب کیا کریں گے a minus b کو اوپر تمام value کے ساتھ multiply کروا دیں گے تو یہ میرے پاس one over a minus b آ گیا اسی طرح a minus b کو تمام value کے ساتھ multiply کروا دیں گے تو یہاں پر a minus b آجے گا plus a minus b into a plus b اور plus a minus b into a square plus a b plus b کا square plus a minus b into a cube plus a square b plus a b plus b cube plus چلتے جائیں گے so one تو نا آپ لوگوں نے نا کیونکہ یہ geometric series نہیں تھی اس کو geometric series بنانے کے لیے نا آپ نے a minus b کے ساتھ multiply بھی کروا دینا ہے a minus b کو divide بھی کروا دینا تو ہم a minus b کو na o per ki multiply کروا دیں گے اس طرح یہ پر one کے ساتھ multiply کروا یں گے minus b is value is value a minus b is value a minus b k s multiply کروا دی تو یہ one over a minus b is t a is t a plus a minus a minus b into a plus b یہ formula ہوتا a square minus b square کے برابر اور اسی طرح plus اس formula کو بند کریں گے تو یہ a cube minus b cube کے برابر ہوتا plus so one bracket clause یہ formula کو بند کر دیا اس shape multiply کروائیں گے multiply کروائیں گے تو یہ value بن اور یہ formula بھی ہے یہ open کیا ہو ایسے close کر دیا اب یہاں سے اپنے دو series بنانی ہے کیا بنانی ہے یہاں سے دو series توجہ کریے گا one over a minus b اسی طرح اپنے پہلی پہلی رقم کی a کا لہیدہ سے series بنا دینی ہے a plus a square plus a cube plus چلتے جائیں گے so an bracket close minus b plus b square plus b کی cube plus چلتے جائیں گے so an تو کیا کیا ہم نے پہلی پہلی رقم کی ایک علیدہ سے series دوسری دوسری رقم کی علیدہ سے series اب یہاں سے ہمارے پاس first term کس کے برابر ہے توجہ کریے گا first term کے ساتھ دیوائیڈ کروائیں گے تو a آئے گا اسی طرح ہمارے پاس یہاں پر first term کس کے برابر ہے b کے برابر ہے اور r کی value کیسے نکالتے ہیں second term کو divide کروائیں گے first term تو b آجے گا تو بچہ یہاں پر یہ یہ value ہوتی ہے نا ہمارے پاس a b c d e algebraic value ہوتی ہے یہ a b c اصل میں کیا ہے constant value ہے یہ بھی اے سے لے کر o تک ہم استعمال کرتے ہیں derivative کے اندر لیکن یہ ہمارا concept نہیں ہے آپ نے یہ یاد رکھ a b c d number 9 10 20 25 35 30 یہ ہوتے ہیں number ہنسے ہنسے کے بغیر r value آجائے a b c a scale آجائے تو وہاں پر r کا less than 1 ہوتا ہے یہاں پر r کا more less than 1 ہے کیونکہ a value 1 سے 1 سے کیا ہے چھوٹی b کی value بھی 1 سے چھوٹی ہے اس لئے آپ نے r less than 1 اور r کا model less than 1 ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے فار مولا استعمال کر دینا توجہو کریے گا تو بچھو میں تھوڑا سا نا ریز کر لیتا ہوں تا کہ آپ لوگوں کا concept یہاں سے اچھے clear ہو جائے توجہو کریے گا یہ میں نے ریز کر لیا یہاں سے تو یہ 1 over a minus b اسی طرح آگیا اب دیکھو less than کیونکہ a کا جن سا ہم موڈلس لیں گے a کے برابر آگیا a 1 سے کم ہے value کیونکہ ہمیں پتہ ہے 1 ہے a کی کوئی value نہیں ہے لہذا یہ 1 سے less than ہے اسی لئے r کا موڈلس less than 1 ہے تو less than 1 کے لئے آپ نے کون سا فارمولا لگانا ہوتا ہے second فارمولا توجہ کریے a 1 اور 1 minus r کی power n over 1 minus r minus a 1 اور 1 minus r کی power n over 1 minus r تو میں نے یہاں پر بھی اس سیریز کے اندر بھی less than یہ فارمولا لگا دیا first less r less than 1 تو میں نے دو فارمولا لگا دی اس سیریز کے لیے لیدہ توجہ کریے 1 over a minus b اسی طرح آگیا a first term kis کے برابر a k 1 minus r کی value ہمارے پاس kis کے برابر a kis n آگیا over 1 minus a آگیا minus a 1 minus b b کے برابر r کی value یہاں پر کس کے برابر b k تو یہاں پر b آگیا تو یہاں پر بھی کیا آئے گا b آئے گا کیونکہ first term b k b b r plus 1 plus k plus k square into r کی power q plus so on تو بچوں اس کے اندر بھی آپ لوگ نے sum to n term کا sum معلوم کرنا ہے یعنی اس question کے اندر term کا ذکر ہو گیا تو یہ کون سی series ہے finite series ہے finite series ہے تو finite series کے اندر ہمیں یہ دو فارمولے لگانے ہوتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک فارمولہ توجہ کریے گا تو بچوں جب ہم اس series کو دیکھتے ہیں لہذا یہ geometric series نہیں ہے کسی دو term کے درمیان جب ہم common ratio لیں گے نا تو وہ same نہیں آئے گ تو اس کو کیا بنائیں گ جیسے ہم نے جوز نمبر 1 کی ہے اسی طرح جوز نمبر 2 کرنا ہے تو یہاں پر 1 پلس کے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے 1 minus کے ساتھ multiply بھی کروا دیں گے اور divide بھی کروا دیں گے اس اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی تو آپ لوگوں آجے گی آپ لوگوں کے پاس اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پہلی پہلی جونسی آپ کی پہلی پہلی value تو اس کی آپ نے ایک الہدہ سے series بنا دینی ہے اس طرح r پھر r square پھر r q پلس چلتے جائیں پھر آپ نمبر لکھنا ہے minus کیونکہ دوسری رقم کی برابر ہے یہاں پہ r k کے برابر ہے اس کی common ratio نکالیں گے تو r آجائے گی اس کی common ratio نکالیں گے r k آجائے گی تو آپ لوگوں کو پتہ r r k برابر ہے تو یہ ہمارا r اصل میں a b c d یعنی alpha beats کے اندر ہے alpha beats a b c d سب کیا کہلاتے alpha beats کہلاتے ہیں less than تو یہاں پر بھی 1 سے less than r کا modulus یہاں پر بھی r کا modulus less than 1 ہے تو less than 1 کے لیے ہم نے فی نائٹ سیریز کے اندر پہلا فارمولہ لگانا ہوتا less than 1 کے لیے تو یہاں پر میں نے یہ فارمولہ لگا دیا یہاں پر first term کیا تھی r کے برابر تھی تو یہاں پر میں نے r درج کر دیا اور r کی value r کی جگہ پر درج کر دی یہاں پر first term دوسری سیریز کی رکی رکی اور r کی value رکی تو یہاں پر r کی رکی درج کر دی تو بچو یہ کی آگیا آپ لوگوں کا final answer تو بچو اب ہم کرتے question number four توجہ کری question number four sum this series two plus one minus iota plus one over iota plus چلتے جائیں so one two eight term تو بچو آپ نے eight term کا کیا معلوم کرنا ہے sum معلوم کرنا یعنی پھر آپ لوگوں کا n کس کے برابر آگیا eight کے برابر تو سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ finite ہے یا infinite series ہے تو بچو میں نے آپ لوگوں کو بڑا اچھا concept آیا جس کے اندر term کا ذکر آجائے یعنی eight term کا 9 term کا 10 term کا n کی value آپ لوگوں کو دی ہوئی ہو تو وہاں پر وہ کون سی series ہوتی ہے finite series اور finite series کے لیے ہم نے یہ دو فارمولوں میں سے کوئی ایک فارمولہ لگانا تتوجہ کرنی ہے تو بچو ہم یہاں پر دیکھ لیں گے تو یہ مارے پاس کیا آگیا n کی value مارے پاس eight کے برابر ہے تو first term میرے پاس کس کے برابر ہے two کے برابر ہے اور اسی طرح میرے پاس کیا نکال لوں گا common ratio کیسے نکال سیکن term کو divide کروا دیتے ہیں first term کے اوپر second term کیا ہمارے پاس one minus eight اور first term کیا ہمارے پاس two تو ہمارے پاس کیا آگی یہ common ratio بھی آگی اور first term بھی ہے اور n کی قیمت زیادہ ہے میں بتاتا ہوں دیکھو minus کیونکہ یہاں پر iota ہے نا یہ ہمارے پاس r کا جو سا modulus ہے نا دیکھو جس کے اندر iota والی value آجائے a b c آجائے تو وہ ہماری r یعنی r کا modulus ہے نا وہ less than one ہوتا ہے تو یہاں پر r کا modulus کیا ہے less than one m r پاس less than one تو less than one کے لئے ہمیں کون سا فارمول لگانا ہوتا ہے یہ وَلَا فِن ایٹ سیریز کے رئیے سب سے پہلا s n مساوی first term اور 1 minus r کی power n over 1 minus r تو s n کتنا 8 ہے first term میرے پاس 2 2 کے برابر ہے یہ 1 اسی طرح آ گیا r کی value میرے پاس 1 minus iota 1 minus iota over 2 ہے اور n کتنا مارے پاس 8 ہے over 1 minus r کی value میرے پاس 1 minus iota over 2 ہے اچھے میں نے آجائے جس ریشو کے اندر abc آجائے r آجائے k آجائے تو وہ ہمیشہ r کا موڈلس ہے نا وہ less than 1 ہوتا تو less than 1 کے لیے آپ نے یہ والا فارمولا لگا دینا توجہو کر نہیں ہے یہ فارمولا لگا دیا فسٹر میرے پاس کس کے برابر ہے 2 کے برابر تو یہاں پہ 2 درج کر دیا r کی ڈال 1 minus yota over 2 1 minus yota over 2 1 minus yota over 2 اب اس کو simplify کر دیں گے تو یہ s8 مساوی یہ 2 اسی طرح آگیا یہ 1 اسی طرح اوپر والی رقم کا علیدہ سے پاور کر دیں گے نیچے والے کی پاور علیدہ سے کر دیں گے اور یہ مارے پاس نیچے آگیا 1 minus یہاں سے ہم اس کا lcm لے لیں گے نیچے رقم کا lcm لیں گے تو یہ 2 آجے گا 2 1 کے ساتھ ضرب 2 2 کے ساتھ cancel ہوگی 1 minus yota آجے گا تو یہ میرے پاس s8 مساوی 2 نیچے اس کو میں لکھ سکتا 2 کی power 8 کو 256 2 کی power 8 لیں 2 2 4 4 4 8 8 16 16 22 22 22 22 25 256 तो یہ 256 آگیا نیچے ہم اس کو حل کریں گے تو یہ 2 آگیا bracket سے پہلے minus لام تے change minus ka 1 plus ka iota over 2 آگیا توجہ کریے گا یہ s 8 مساوی یہ 2 اسی طرح اب یہ 1 آگیا minus اب جب ہم 1 minus iota ka hole ka square لیں گے تو یہ مہرے پاس آجے گا minus 2 iota hole ka ki power 4 آجے گی اور نیچے کے آجے 256 میں سکیئر minus 2 ab تو 1 کا سکیئر 1 آگیا iota سکیئر ہوتا ہے minus 1 اور minus 2 iota plus 1 minus 1 cancel ہو کے minus 2 iota آگیا اور یہ اوپر والی power 4 اسی طرح اور دوسو چھ پنجابی اسی طرح bracket clause نیچے ہمارے پاس آجائے گا 2 میں سے minus 1 کریں گے تو 1 plus iota بٹا یہ 2 آگیا توجہ کرنی ہے تو یہ میرے پاس s8 مساوی اور یہ 2 اسی طرح 1 minus 2 کی power 4 کریں گے تو یہ آجے گا ہمارے پاس 16 iota ka square 16 iota ka square آگیا نیچے ہمارے پاس ہے 200 56 minus 2 کی power 4 اور یوٹے کی power بھی 4 آگی اس طرح minus 2 کی power 4 4 4 8 16 آگیا اور یوٹے کی power 4 اس طرح minus کیونکہ power اوپر کون سی even ہے even کی اندر minus آجے تو ختم ہو جاتا ہے تو بچو یہ ہم جب multiply کو جب divide کو جب multiply یوٹا نیچے آجائے گا اس کو الٹا دیں گے اوپر لے جائیں گے اس طرح س 8 مساوی یہ اسی طرح آگیا 1 minus اب ہمارے پاس یہ کیا آجے گا 16 کیونکہ یوٹے کا سکیئر ہمیں پتا یوٹے کی power 4 ہوتا ہے یوٹے کا سکیئر اور اوپر hole کا سکیئر یوٹے کی power 4 ایوٹا سکیئر مائنس 1 اوپر سکیئر لیں گے تو پلاس 1 آجائے گا یعنی ہمارے پاس 16 کے برابر آگیا نیچے آگیا 256 اور ضربے 2 بٹا 1 پلاس ایوٹا توجہ کرنی ہے تو یہ میرے پاس S8 آگیا مساوی 2 اور اس کا ہم کیا لے لیں گے 16 ہی کم 16 اور نیچے کیا جے گا 16 کو جب ہم 256 کے ساتھ تقسیم کروائیں گے 256 تقسیم کروائیں گے 16 کے ساتھ تو ہمارے پاس آجے گا یہ 1 minus 1 over 16 اور نیچے ضربے 2 بٹا 1 پلاس ایوٹا اب آپ نے اس کو وہ لے لینا ہے کانجوگیٹ کانجوگیٹ کیسے لیتے ہیں 1 پلاس ایوٹا 1 minus ایوٹا اور 1 minus ایوٹا تو یہ میرے پاس S 8 مساوی یہ اسی طرح آگیا اس کا LC م لیں گے 16 آجے گا 16 minus 1 آگیا ضربے 2 اور 1 minus ایوٹا plus کا factor minus کا factor a square minus b سکیئر تو یہ S 8 مساوی تو یہ ہمارے پاس 2 اسی طرح 16 میں اسے minus 1 کریں گے تو یہ آگیا 15 بٹا 16 ضربے 2 اور 1 minus ایوٹا اب یہاں پر نیچے نا ایوٹا سکیئر minus 1 نفی نفی جمع پلاس 2 آجے گا یہ 2 2 2 کے ساتھ cancel ہوگے تو ہمارے پاس آجے گا یہ S 8 مساوی 2 8 16 تو یہ آگیا 15 بٹا 8 اور 7 آجے گا 1 minus ایوٹا تو بچی یہ کیا تھا آپ لوگوں کا final answer کیونکہ یہ دیکھیں 1 آگیا 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 تو یہ نفی نفی جمع کا 1 تو 2 آجاتا اس طرح اس کو حل کریں گے تو 2 2 کے ساتھ cancel ہو گیا 1 minus ایوٹا آگیا 2 اکم 2 8 16 نیچے 8 آجے گا تو بچو یہ کیا آگیا آپ لوگوں کا final answer اگر بچو آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا please اس کو subscribe کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سانے کے ساتھ مل سکیں اللہ حافظ میں ضرور یاد رکھنا